اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مسلمانوں کے لیے ایک افسوسناک خبر ہے بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ مسلمان بیدار نہیں ہیں سوئے ہوئے ہیں اور قادیانی اپنا کام کر رہے ہیں پلی سٹور جو ہر موبائل پہ آج کل ہر موبائل پہ جو بھی بڑا سا موبائل ہے اس پہ پلی سٹور ہوتا ہی ہے انہوں نے اپنا ایپ جو قرآن کا ترجمہ والا ایپ ہے قرآن کا ترجمہ اس میں انگلیش میں موجود ہے انہوں نے اس پہ اپلوڈ کر دیا ہے اور ابھی آپ حضرات کو جو بھی مسلمان ہیں ایمان والے ہیں وہ یہ کام ابھی ضرور کریں کہ آپ کو چاہیے کہ ابھی آپ پلی سٹور سے ان کے اس ایپ کو فلاگ کریں ہٹائیں اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں اس کے علاوہ انشاءاللہ کچھ اور باتیں بتاؤں گا سب سے پہلے آپ جو ہے پلی سٹور کھولیے گا پلی سٹور کھولنے کے بعد وہاں سرج کریے گا جو میں بھی لکھوں گا اسی کو لکھنا ہے آپ کو لکھنے کے بعد اسے سرج کرنا ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے سرج کریں گے سرج کرنے کے بعد دیکھئے گا دوسری نمبر پہ آ رہا ہے جو 59 ایم بی کا ہے 3.4 اس کی ریٹنگ 3.4 ہے بتا رہا ہوں دیکھے کہ نسان بتا رہا ہوں نسان دیکھے کہ اسے اپن کرنا ہے کھولنا ہے تو کھولنے کے بعد دیکھے گا اس میں لکھا ہے نیچے بھی دیکھے گا جہاں پر اس کا نام لکھا ہے قرآن کا نام اس کے نیچے دیکھے لکھا ہے کہ احمدیہ مسلم کیمیونٹی کہ یہ جو ہے احمدیوں کا ہے قادیانیوں کا ہے ترجمہ جو ہے اور قرآن جو ہے قادیانیوں کا ہے اور یہاں پر پلے سٹور پر جو ہے اپلوڈ کر کے تمام مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور آپ تو جانتے ہیں کہ نیٹ کا زمانہ ہے اور اکثر آدمی انگلیس جانتے رہتے ہیں تو انگلیس میں ترجمہ پڑھیں گے گمراہ ہوں گے سوچئے کتنے حضرات گمراہ ہوں گے اسی لیے آپ کو چاہیے کہ ابھی فوراً یہ کام کریں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ اس ایپ کو پلے سٹور والے اپنے پلے سٹور سے اس ایپ کو ہٹائیں ہٹانے پر مجبور ہو جائیں وہ کام کریں آپ کام یہ کرنا ہے کہ نیچے نیچے لے کر آئیے گا نیچے نیچے لانے کے بعد دیکھئے گا یہاں پر لکھا ہے فلاگ فلاگ لکھا ہے فلاگ پہ مطلب بٹن کو دبائیے گا فلاگ کو کھولیے گا اس پر دبانے کے بعد یہاں نشان ماریے گا آدھرز پہ جہاں میں بتا رہا ہوں آپ اس پر نشان ماریے گا پھر اس کے بعد سبمیٹ کریے گا سبمیٹ کرنے کے بعد یہاں پر کچھ لکھنا ہے آپ کو وہ لکھنا کیا ہے میں لکھ کر بتا دیتا ہوں دیکھیں یہ لکھنا ہے جو میں نے یہاں پیشٹ کر دیا ہے اسے بلکل ایسے ہی لکھنا ہے جیسے میں نے لکھا ہے لکھنے کے بعد اوکے کر دینا ہے جب آپ اوکے کر دیں گے تو اب آپ کا جو ہے ابزکسن جو ہے وہ سبمیٹ ہو جائے گا جب سبمیٹ ہو جائے گا تو پلی سٹور کے جو چلانے والے ہیں اس کے جو ذمہ دار ہیں ان کے پاس جب اس ایپ کے بارے میں بار بار ابزکسن جائے گا تو وہ مجبور ہو کے اس ایپ کو پلی سٹور سے خارج کر دیں گے نکال دیں گے تو آپ سوچئے کتنے حضرات جو جاننے والے ہیں قرآن کا ترجمہ پڑھنے کا سوق رکھتے ہیں اس کو پڑھ کے گمراہ ہونے والے ہوں گے آپ کی وجہ سے وہ بچ سکتے ہیں اسی لئے تمام مسلمانوں کو جو بھی ہمارے نبی سرور عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں وہ یہ کام کریں موبائل اگر آپ کے پاس ہے ضرور کریں تاکہ ایک دو آدمی کرنے سے یہ کام نہیں ہونے والا اگر ہم سب مل کر کریں گے تو انشاءاللہ یہ پلی سٹور والا بھی ہر مانے گا اور سکست جو ہے تسلیم کرے گا اور اس ایپ کو یہاں سے ہٹائے گا مجبور ہو جائے گا وہ اور یاد رکھیں قادیانی جن پر تمام علماء کا امت کا اتفاق ہے وہ بھی اتفاق کافر ہیں مسلمانوں میں ان کا شمار ہے ہی نہیں وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے اور یاد رکھیں اگر اس میں کوئی غلطی نہیں بھی ہو اس قرآن میں لیکن آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ غلطی ہے یا نہیں ہے آپ کی عالم ہیں آپ کی علم والے ہیں آپ تو عالم نہیں ہیں تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ ہاں واقعی میں ترجمے میں غلطی ہے یا نہیں ہے کیسے پتا چلے گا آپ کو اسی لیے اس قرآن سے آپ اپنے آپ کو بچائیے چاہے قرآن کا ترجمہ صحیح ہو یا نہیں ہو ایک تو ترجمہ صحیح نہیں ہے ان کا لیکن اگر صحیح ہو تب بھی آپ اس کو بچائیے اپنے آپ سے کیونکہ آپ کو پتا نہیں چلے گا کہ کہاں غلطی ہے چھوٹی چھوٹی باتیں جو عالم ہوں گے وہ سمجھ پائیں گے کہ ہاں ہاں یہاں بہت بڑی غلطی ہے یہاں ترجمے میں غلطی ہے جو عالم ہوں گے وہ سمجھ پائیں گے آپ نہیں سمجھ پائیں گے اسی لئے ابھی آپ کا کام یہ ہے آپ اسے فلاگ کریں اور پلیئر سٹور سے ہٹانے کی کوشش کریں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کر اس کام کو کرنے کی اور انجام تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور میری اس بات کو آپ اتنا شیئر کریں لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگوں تک عوام تک مسلمانوں تک یہ بات پہنچے اور اس کام کو وہ دل کھول کر کریں نئے سمجھ میں آئے تو میرا نمبر وغیرہ سب کچھ موجود ہے آپ مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ کریں ڈائریکٹ پاتچیت کریں اور جو کچھ اور اس میں اشکال وغیرہ ہوئے آپ کمیٹ وغیرہ پر پوچھ سکتے ہیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ دعا فرمائے آمین یا رب العالمین سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمد و نات خوابوں کی تعبیریں حقابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں